اسلام علیکم میں ہوں کامران رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں اس و سی موڈیفائیڈ کارز موڈل جس کو ہم نے فل ریسٹور کیا ہے اور سیمپل سا موڈیفائیڈ کیا ہے یہ وڈیو آپ کو کافی زیادہ پسند آئے گی کیونکہ اس طرح سے کام آج کل کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے سیمپل ورک کی اور کے سیونٹی کا اس ٹائم کافی زیادہ روجان چل رہا ہے لوگوں کا اور اس کے جو فرنٹ سے شو ہے وہ ہم نے ایٹی وان کرولا کی لگائی ہے جس میں لائٹیں اور اس کے رنگ فرنگ ریل اور بمپرز وغیرہ ایڈ کی ہیں تو کافی اچھی لک ہے اس کی ایٹی وان کرولا کی اور اس کے جو رنگ وغیرہ ہیں یہ تائیوان کے لے کے لگائے ہوئے ہیں یہ تقریباً سا سے آٹھ سا روپے کے ملتے ہیں اس کارے پہ کافی زیادہ خرچہ کیا ہوا ہے اندر سے انٹیریئر روم بھی دکھاتے ہیں آپ کو جو کہ بڑا پیارا تیار کیا ہوا ہے اور اس میں ایک ای سیونٹی کا انجن فٹنگ کیا ہوا ہے اور گاڑی دیکھ لیں آپ کے کس طرح سے تیار کی گئی ہے اس طرح کا انٹیریئر روم تیار کرنے پہ جی تقریباً جو ٹوٹل خرچہ آ جاتا ہے وہ تقریباً پنتالیس ہزار سے چالیس ہزار تک لگ جاتا ہے اور اس کی کوالٹی پہ ڈپیڈنے کرتا ہے اس کی لو کوالٹی میں بھی اگر جائیں آپ ریکزین کی اور اس میں ریٹس میں کافی زیادہ فرق پڑ جاتے ہیں اس میں بیک پہ ایک سپائلڈر لگایا ہوا ہے جی اور فینڈرز کے فلیرز ہیں اور باقی سیمپل سی موڈیفکیشن ہے بیک پہ بپر نہیں کیا ہوا سیمپل کیا ہے بس گاڑی کو اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی گاڑی دیکھنے میں آ رہی ہے اور انجن روم کے ویڈیو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گا اب انجن روم بھی اتنا زیادہ کلین نہیں کیا ہوا تھا اس وجہ سے اس کو میں نہیں دکھا رہا آورال آؤٹسائیڈ آپ گاڑی کی دیکھ سکتے ہیں سیمپل ہے پیاری لگ رہی ہے اور اس طرح سے موڈیفکیشن دیکھنے میں لگتا ہے کہ اتنا زیادہ ایسٹیوی آرشکل اس کا جو سمان ہے وہ کافی زیادہ مہنگ ہے تو اگر آپ پرانی گاڑی لیتے ہیں تو بارنٹ اور فینڈر آپ کو تائیوان والے ڈالنے پڑتے ہیں جو کہ بارنٹ اور فینڈر کی جو پرائز ہے تائیوان کی وہ تقریبا 35 اک ہزار روپے کی یہ دو چیزیں ہی صرف ملتی ہیں اور باقی جو ہیڈ لائٹ اور یہ رنگ وغیرہ ہوگے یہ خالی ہیڈ لائٹوں کے رنگ ہے اس کے وہی تقریبا تائیوان کے سات ہزار روپے کی ہیں تو اس طرح سے اگر آپ اندازہ لگائے تو گاڑی پر خرچہ کرنا پڑتا ہے ایک اچھی گاڑی تیار کرنے کے لیے جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ تو پیسے لگاتے ہیں اور جب چیزیں اچھی آتی ہیں گاڑی میں تو گاڑی کی آٹومیٹکلی ہی ایک اچھی لک آ جاتی ہے تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر بات ہوتی ہے تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ